بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے کہ اردو کا پیپر آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے کیونکہ اردو کا پیپر کافی لیندھی پیپر ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا پروسیجر اپنانا ہے تھا کہ آپ کو اردو کا پیپر پیارا بھی ہو کمپلیٹ بھی ہو جائے اور آپ کو پریشانی بھی نہ ہو بہت سار سٹوڈنٹس میں مجھے کمیٹس میں کہے کہ سر آپ بتائیں کہ اردو کے پیپر کو ہم کس طریقے سے اٹیمٹ کریں کونسا کوئیشن پہلے کریں کونسا کوئیشن درمیان میں کریں اور کونسا کوئیشن کو اینڈ پہ لے کے جائیں تاہاں کہ ہمارا پیپر ہم سے مس نہ ہو جائے تو سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا اس کے بارے میں اسے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو سے ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک کہ آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاہاں کہ میں جو فیوچر میں اور ویڈیوز اپلوڈ کروں گا فیزکس کی کمیسٹری کی بائیولوجی کی ماتھیمائٹکس کی انگلیش کی اور بعد میں ریزرٹس کے بارے میں بتاؤں گے تو تاہاں کہ آپ تک پہنچ سکیں وہ ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں اردو کا جیسی آپ کے پاس سپوز یہ کوئیشن پیپر آئے جیسے کوئیشن پیپر آئے گا آپ نے کیا کہنا ہے پہلا تو پہلا پارٹ ہوتا ہے ابجیکٹیو کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ابجیکٹیو اچھا کرے ابجیکٹیو تو آپ نے ایم سی کیوز جو ہوں گے جو اگر پنجاب بورڈ ہیں مطلب کیا کرنا پڑتا ہے کسی پر سرکل لگانا پڑتا ہے اور کسی میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ وہ فلپ کرنے پڑتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا جب سبجیکٹیو پیپر آپ کے سامنے آتا ہے شارٹ کوئیشنز اس میں ہوتے ہیں اس میں یہ میں اوورال بتا رہا ہوں نائیت کلاس والے سٹورنٹس کو ہی بتا رہا ہوں ٹینت کلاس والے سٹورنٹس کو ہی بتا رہا ہوں فرستیر والوں کو ہی بتا رہا ہوں اور سیکنڈیر والوں کو ہی بتا رہا ہوں اردو کے پیپر کا میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے گائیڈ کر رہا ہوں اس میں آپ کے سامنے سبجیکٹیو پیپر آگے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو اس کے question answer ہوتے ہیں بہت سار سٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں کہ پہلی پہلی نظموں کی تشریح لکھنے لگ جاتے ہیں وہ میرا جہاں تک experience ہے جہاں تک میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا اور جو میں خود اپنا پروسیجر اپناتا تھا وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے questions answer کو attempt کرنا جب آپ questions answer attempt کر لیں گے تو آپ کی half tension release ہو جائے گی مطلب آپ کو tension کم ہو جائے گی burden کم ہو جائے گا کہ آپ نے question answer attempt کر لی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے short questions وغیرہ attempt کر لیے اس کے بعد آپ نے نظم کی طرف آنا ہے غزل نہیں نظم کی طرف ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا آپ مطلب ایک strategy اپنانی آپ نے ایک method اپنانا ہے ایک چلو مثال mind میں آ رہی ہے بتا جاتا ہوں ٹھیک ہے جیسے آپ بریانی اسپوس بریانی بناتے ہیں ٹھیک ہے بریانی بنانے میں مختلف چیزیں ڈالتے ہیں step by step ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایک دم ایک ہی دفعہ ڈال دیں گے تو بریانی تو نہیں پتہ نہیں کیا بن جائے گا تو اسی طرح اگر آپ نے paper attempt کرنا ہے تو آپ کے mind میں clear ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلے کونس کو question attempt کرنا ہے اس کے بعد کیا attempt کرنا ہے مطلب دماغ کو آپ نے بتانا ہے کہ یار ہم نے یہ یہ کرنا ہے اس طرح آپ کا mind clear ہوگا تو paper آسان ہو جائے گا اس وقت اگر آپ سوچ میں بیٹھے دیں گے کہ یہ کرنا یہ کرنا مسئلہ بنے گا اس لیے آج سے پیپر سے پہلی آپ کا clear ہونا چاہیے کہ یہ چیز میں پہلے کروں گا اس کے بعد یہ کروں گا اب ابھی اسے method آپ نے اپنا بنانا ہے question answer ہوگا ہے پھر نظم کے تشریف وغیرہ کرنی ہے پھر غزل کی کرنی ہے پھر اس طرح آپ کوشش یہی کرنا ہے کہ جو long questions ہوں گے long questions میں کیا جاتے ہیں suppose اگر 9th کے ہیں یا 10th کے ہیں آپ کے essay آجاتے ہیں مقالمہ آجاتا ہے letter آجاتے ہیں applications آجاتی ہیں کوشش students جائی کرنا ہے ان کو end پہ لے کے جانا جو short questions ہیں اس طرح short جو جو چیزیں ہیں ان کو start میں کرنا تاکہ آپ relax ہو جائیں آخری ایک گھنٹہ ایک گھنٹے سے پہلے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے ایک گھنٹہ آپ نے چھوڑنا long questions کے لیے مقالمہ ہو گیا جیسے مضمون ہو گیا مضمون کو کم از کم 20 منٹ ضرور دینے ہیں مضمون جتنا length ہی ہو سکے آپ نے لکھنا ہے اور مضمون میں ضروری heading ضرور دینی ہے جتنی زیادہ ضروری heading ہوں گی آپ کا impression بہت پیارا بنے گا پیپر میں اور جیسی impression میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں impression اچھا ہونا چاہیے impression اچھا ہونا چاہیے آپ کا impression اچھا ہوگا تو آپ کی examiner خوش ہو کے آپ کو پورے پورے marks دیں گے اور انشاءاللہ میں اپنی next ویڈیو میں آپ کو physics کے بارے بتاؤں گا کہ physics میں آپ نے کب numericals کرنے ہیں کب short questions کرنے ہیں اور کب derivations کرنی ہیں important derivations یہ بہت important بات ہیں students ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بتاتا ہو لیکن میرا حق بنتا ہے میرا فرض بنتا ہے کہ آپ نے اس چنل کو subscribe کیا ہوا ہے آپ مطلب اتنا trust کرتے ہیں تو یار مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کی help کروں گا میں اتنی بڑی ذات نہیں ہوں لیکن میں دل سے آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ موئی سے ہو سکے گا انشاءاللہ میں آپ کیلئے کروں گا اور ضرور کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ آپ تمام فرنس کو کامیاب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیں thanks for watching اللہ حافظ